ہونانا بعد پاکستان برسے دلو برادری کے معزدین کا اجلاس سرپرستے اعلیٰ مہر افضل دلو کے سر براہی میں منعقد ہوا مزید منعقدہ ایک اجلاس کا احوال بتا رہے ہیں آرشرت علی وغوری اپنی اس ریپورٹ میں پاکستان برسے دلو برادری کے معزدین کا اجلاس منعقد ہوا جس کی سر براہی سرپرستے اعلیٰ دلو برادری میار افضل دلو نے کی جس میں مشترکہ طور پر بنائے گئے کمیٹی میں ملک خضر حیاء دلو برادری کا صدر اور مہر حمید انور دلو کو متفقہ طور پر جنرل سیکٹری مقرر کیا گیا سر پرستے علی مہر افضل دلو نے موززین برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک خضر حیاء دلو اور مہر حمید انور کو جو زمیداریاں سونپی گئی ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمیداری احسن طریقے سے نبھائیں گے اور اپنی برادری کی حقیقی طور پر خدمت کریں گے اس موقع پر نو منتخب صدر ملک خضر حیاء دلو نے کہا کہ جو برادری کی طرف سے ہمیں زمیداری سونپی گئی ہے ہم دلو جان سے اس کو نبھائیں گے اس موقع پر جنرل سیکٹری مہر حمید انور دلو نے برادری کے موززین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی دلو برادری کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے بہت بڑی زمیداری سے نوازا ہم اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی برادری کو پاکستان بھر میں یکجہ کرتے ہوئے ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی تمام طرح وسائل بروہ کار لائیں گے اور خاص طور پر اپنی برادری کے نوجوانوں کو روزگار فرام کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے میرے دروازے اپنی برادری کی خدمت کے لیے ہر وقت کھلے ہیں مبارک باد کا سلسلہ بھی جاری ہے اجلاس کے اختتام پر برادری کی استقامت کے لیے دعائیں کی گئیں اور دلو برادری کے بزرگ رہنمہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مہر چراغ دن دلو اور مہر شاہ دن دلو کی قبر مبارک پر پھولوں کی پتیاں اور چادر بھی چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانے بھی کی گئی کیامرا ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری خارونا بار